اب غزوات کا معاملہ لیں گے تو مدنی دور آگیا مکہ میں ساری تکلیفوں سے یہ گزرے جو عام صحابہ گزرے تھے بہرال اب غزوات میں یاد رکھی سعید بن عبیقات رضی اللہ عنہ نے یاد رکھی ہر غزوے میں تمہویش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے ہر غزوے میں شاملتیں یاد رکھیں اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے اور ان کے تعلق سے ایک اور بات جو مشہور اور معروف ہے یاد رکھیں کہ ایک جگہ جو ہے ایک سریعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے ہیں شامل جنگ میں لیکن جس میں آپ خود نہیں ہوتے اس کو سریعہ بولتے ہیں علاقہ علاقہ الفاظ آتے ہیں اردن میں تو بہرالیک جو آ گئے تھے جس میں آپ نے تیر چلا کے ایک جو ہے مشرق کو قتل کیا تھا جنگ کے اندر یاد رکھے تو اس سے یہ بھی ہوا کہ آپ مدینہ میں بھی سب سے پہلے شخص تھے جس نے اسلام کے لئے خون بہایا اور مکہ میں بھی سب سے پہلے شخص تھے جس نے اسلام کے لئے خون بہایا سریعہ مطلب وہ کہ اللہ کے رسول خود نہیں جاتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے تم جا کے سکاؤڈ جس کو بلتے جاتے تھے گھراو کرتے تھے تو اس میں تھوڑی چی جھڑپ ہوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یہ اور انہوں نے تیر چلایا تیر انداز تھے بڑے ماہیں اور اس کا خون نکلا اور وہ مر گیا تو گویا مکہ میں بھی جس میں آپ بدر میں شامل تھے غزو احد میں شامل تھے غزو احضاب میں شامل تھے فتح خیبر میں شامل تھے سلح حدیبیہ میں نبیت و رزوان جس کو کہتے ہیں اس میں شامل تھے فتح مکہ میں شامل تھے غزو حنین میں تھے یاد رکھے تائف کی مورکے میں ہم شامل تھے اور اس کے علاوہ کئی سریع چھڑ چھڑی جھڑپے بغیرہ ہوتی ان بیٹالینز ان ٹکڑیوں سکاؤٹس میں بھی جایا کرتے تھے یاد رکی غزو احد میں جب دوسرے راؤنڈ میں جب ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ آگے چلے گئے تھوڑے بہت پیچھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بیچ میں رہ گئے تھے کچھ پیچھے پہاڑ کے طرف چلے گئے تھے دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کر دیا چند صحابہ جو آپ کے اطراف میں تھے ان صحابہ میں سے سعید بن عبی وخاص رضی اللہ علیہ وسلم ان بھی ایک تھے جو بالکل احد میں آپ کے خریدتے آپ کے دفاع میں لڑ رہے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ سعید بن عبی وخاص رضی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس مورکے میں ایک ہزار تیر چلائے ون تھاؤزن ایروس کو انہوں نے وہ کیا اور ایک ہزار تیر چلانا مزا نہیں ہوتا ہے اس کو کھیچنا اور اس کو چھوڑنا بڑا وہ ہوتا ہے جب آپ کے تیر ختم ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ترکش جو تیر جس میں رکھتے ہیں وہ دے دیا اس میں سے بھی اپنے تیر چلائے تو ہو یہ رہا تھا کہ مشرق آپ پر اٹاک کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش تیر نکال کے سعید رضی اللہ علیہ وسلم کے دیتے سعید رضی اللہ عنہ اس کو لے کر چلاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے عبد الرحمان بن نعوف جن کے امامت میں آپ نے ایک رکعت نماز ادا کی تھی تو وہ ہے اللہ کے رسول نے صرف ایک شخصیت کی پیش دنیا میں نماز پڑی ہے وہ ہے عبد الرحمان بن نعوف تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایک ایسے انوکہ واقعہ آپ خود کیا فرماتے سنی روایت ملوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کے دیتے اور دے کر کہتے ایسا تیر اندازی کیے جاؤ تیر اندازی جاری رکھو تیر چلاتے رہو جس کو بلنی آن تیر چلاتے رہو میرے ماں باب تجھ پر خربان ہے ساتھ تیر چلاتے رہو آپ نے یہ کہا میرے ماں باب تجھ پر خربان عربی کے اندر ایک محاورہ ہوتا ہے جو آدمی ہر کسی کے لئے نہیں بولتا ہے تو بہرحال ان کے لئے کہیں گئے تھے تو اسی طرح جو ہے یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں فقریہ جملہ تھا آپ کے لئے اور جملے کے تعلق سے ساتھ بھی نہیں موقع اکثر جب صاحب ہم بیٹھتے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے اور بات کر کے اپنا اپنا شرف جو جو چیزیں آپ کو نبی کی زمانیں ملی تھی کسی کو صحبت ملی تھی کسی کو سفر ملاتا کسی کو کپڑا ملاتا کوئی ساتھ رہاتا کسی کو بال ملی تھی سب اپنا اپنا بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا تو یہ بھی فقر سے اپنا یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لئے تو فلان فلان اللہ کے رسول نے کہا لیکن ایک ایسی چیز میرے لئے وہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کیا تھے وہ تھا فیدہ کا ابھی و امی اے ساتھ میرے ماباپ تجھ پر خربان ساتھ بھی نمی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ